جھوٹ سے دور خوبروں سے بھرپو سائد ہماری جوڈیشری کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ مشہور سیر ہے کہ کہتی یہ تجھے خلقِ خدا غائبانہ کیا ہماری سپریم کورٹ کو تو کافی پہلے چیف جسٹس رنجن گگوئی نے ہی اس کا فرضی انکاؤنٹر کر دیا تھا ظاہر ہے وہ اب ایک زندہ لاش سے زیادہ کچھ نہیں ہے جس طرح بہت سارے سرکاری بھی بھاگ ہیں اسی طرح یہ بھی ایک سرکاری بھی بھاگ ہے جس کی آج کل سپریم کورٹ نے پردان منطری کیئر فنڈ پر جو فیصلہ دیا ہے وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی سے زیادہ ہے کہ اب ہمارے یہاں کوئی جوڈیشری سری سے ہے ہی نہیں اس کا کام طاقتور کی دھاندھلیوں کو صرف جائے سٹھارانا رہ گیا ہے میرا ماننا ہے کہ چندے سے لیا گیا بھی کوئی فنڈ پبلک فنڈ ہوتا ہے اور پردان منطری کیئر فنڈ میں تو پوزی پتیوں نے چندہ دیا ہے اگر نرندر موڈی پردان منطری نہ ہوتے تو کیا یہ پوزی پتی اتنا بڑا فنڈ ان کو دیتے وہ پردان منطری ہیں اس لیے ان کو فنڈ دیا گیا ہے تو وہ کیا یہ بات سپریم کورٹ کے لوگوں کو نہیں معلوم ہے پردان منطری پت سے ہٹنے کے بعد سو سو روپیہ لے کے دکھا دیں وہ کسی سے وہ پیسہ پردان منطری کو دیا گیا ہے اور ہمارا پوزی پتی جب دس روپیہ دیتا ہے تو سو روپیہ کا فائدہ سمجھ کے دیتا ہے اور پھر صرف اس میں پوزی پتیوں کا پیسہ نہیں ہے اس میں ریلوے کا پیسہ ہے سارے بیواغوں کا پیسہ ہے یہ پیسہ تو پبلک فنڈ ہے سپریم کورٹ کو دو لائن یہ بھی لکھ دینا چاہیے تھا کہ ریلوے کا سارا پیسہ پیوش گویل کا ہے وہ جس کو چاہیں دے دیں ڈیڑھ سو کرو روپیہ جو انہوں نے ریلوے کا دیا ہے وہ پبلک فنڈ ہے کی نہیں ہے بہرحال میں تو پرساند بھوشن کو مبارک بات دوں گا کہ ہماری سوسائٹی کے اچھے لوگوں نے نہیں خراب لوگوں نے لوگوں کے نسانے پر آئے ہیں ان لوگوں نے ان لوگوں کے نسانے پر آئے ہیں جس میں ایک بڑے صاحب کے اوپر ان کی ایک ماتحد لڑکی ایک گھناؤنا الزام لگاتی ہے اور وہ الزام کی افائیار جب ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مقدمہ بن کے نچلی عدالت کے کسی نیایالے میں گیا ہوگا اب وہ چونکہ ان کو اختیار ہے انہوں نے چار پاس سیڑھیاں چھوڑ کر پھلانگ کے اس مقدمے کو اپنے اپلا مانگا لیا اور خود ہی سنیچر کے دن سپریم کورٹ کھلوا کر اور دو تین لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو لے کے ظاہر ہے کہ انہوں نے ان ساتھیوں کو لیا ہوگا جو ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اس کی سنوائی کی یہ بات عوام کے نوٹ کرنے کی ہے کہ شاید پتھر کے زمانے میں بھی ملزم نے جج کا کردار ادا نہیں کیا ہوگا آج کا زمانہ سے چھوڑ دیجئے پتھر کے زمانے میں بھی یہ نہیں ہوا ہوگا اور ملزم نے جج بن کر خود اپنے آپ کو بری کر لیا میں ایک بار پھر زور دے کے کہوں کہ یہ آج کے بھارت میں نہیں پتھر کے زمانے میں بھی نہیں ہوا ہوگا ایک سن کی بادشاہ ہمارے ہاں ہوگا ہے محمد صاحب تغلق اس نے ایک دن اپنے باغیچے میں مالی کو سوتا دیکھ کر صبح صبح اس کو کئی ڈنڈے مارے مالی نے نالش کی تو جج بھی بادشاہ ہی ہوتا تھا تو بادشاہ نے اپنا جرم قبول کیا اور یہ کہا کہ جتنے ڈنڈے میں نے اس کو مارے ہیں او دنے ڈنڈے ہی ہم اس کو مارے اور اس نے اپنی پیچھ کھول دی اور یہ کہا کہ مالی کی پیچھ اس وقت کوئی کپڑا نہیں تھا تو میری پیچھ پر بھی کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے یہ ان لوگوں کا کریکٹر تھا جنہوں نے تلوار سے دیش کو فتح کیا تھا کسی اوٹ کے ذریعے ستہ میں نہیں آئے تھے میں میں تو پرساند بھوشن کو مبارک بات دوں گا کہ وہ نسانے پر آئے ساید تاریخ اپنے آپ کو دہرہ رہی ہے اور دہرہے گی جس طرح آج پرساند بھوشن نسانے پر آئے ہیں اسی طرح امریجنسی لگنے سے پہلے یہاں کی ظالم حکومت کے خلاف شروعات میں ان کے والد محترم نے سانتی بھوشن جی نے نہیں شروعات کی تھی اور ان کی شروعات کیے ہوئے کہ نتیجے میں بھارت جو ایک بہت بڑی جیل بنا دیا گیا تھا یہ ہوتنِ عزیز کڑوڑوں کڑوڑ لوگوں کو اس جیل سے نجات ملی تھی آج پھر بھارت کو ایک بہت بڑی کھلی جیل میں تبدیل کیا جا رہا ہے میں اس لیے مبارک بات دوں گا کہ پرساند بھوشن کے چند مہینہ جیل میں رہنے سے جو چیز جنم لے گی وہ کڑوڑوں کڑوڑ انسانوں کو اس کھلی جیل سے نجات دلائے گی میری بڑی اور تجربے کا راکھ ہیں ابھی سے وہ منظر دیکھ رہی ہیں پرساند بھوشن زندہ باد سانتی بھوشن زندہ باد اور اس ظلم کے خلاف لڑنے والے سارے لوگ زندہ باد ملک ایک سو تیس کروڑ عوام زندہ باد زندہ باد پائندہ باد زندہ باد دوستان وہ پاتھ جدا میں جاگیا جاگیا جاگ شاہد��